اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس بائیولوجی کا چپٹر نمبر ٹویلف کوارڈینیشنز اینڈ کنٹرول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوارڈینیشنز جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک اورگن دوسرے اورگن سے کس راپس میں کوارڈینیٹ کرتا ہے یا کہ کونس ایسا پارٹ ہے ہمارے بوڈی کے اندر جو کہ تمام کے تمام ہمارے پورے سسٹم کے اندر کوارڈینیشنز کو کیا کرتا ہے برقرار رکھتا ہے یا پوری بوڈی کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے اور پھر اسے کنٹرول بھی کرتا ہے یعنی کہ پوری بوڈی کس طرح ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہے اس جس کو ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے تو آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اپنے چیپٹر کے اندر کی انٹرودکشن دیکھیں گے اور انٹرودکشن کے ساتھ ہم کچھ کوارڈینیشن کی ٹائپس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم انٹرودکشن دیکھ لیتا ہے کوارڈینیشنز کا جیسے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیاغرام نظر آ رہی ہے جہاں کہ آپ کو ڈیاغرام کے اندر کیا نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ برین میں سے کچھ ویر سے نکل رہی ہیں یعنی کہ آپ کو کچھ لائنش ہو رہی ہیں کہ کس طرح برین نے ہمارے لنگس کے اندر بھی ہارڈ کے اندر بھی ہمارے آرم کے مسل یا ہمارے لیکس کے مسل سب کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا ہے اور اگر آپ وہ اور سے دیکھیں تو اس پچھر کے اندر جو آپ کو ایک پرسر نظر آ رہا ہے وہ رننگ موڈ میں اب رننگ موڈ کے اندر کتنے زیادہ اس کے جو پارٹس ہیں وہ ور کر رہے ہیں ٹھیک ہوگئے جیسے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو دیکھیں اس کے آرمز بھی یوز ہو رہے ہیں اس کے لنگس بھی ہو رہے ہیں جب ہم بھاگتے ہیں تو ہماری جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اسی طرح ہارٹ بیٹ بڑی تیز ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہمارے جو لیکس کے مسئل ہیں تو یہ سارے کچھ یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگئے تو یعنی کہ ان کے درمیان کوئی نہ کی کوارڈینیشنز ہے جو کوئی نہ کوئی تو ہے جو نہیں کنٹرول کر رہا ہے جس کے جسے ساری یہ موومنٹ ہو رہی ہے ہماری ٹھیک ہوگئے مسئلز کس طرح کنٹریکٹ ہو رہے ہیں کس طرح ریلیکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہوگئے تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے پھر ہم بات کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی اگر آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو کوئی بھی جیز تو اس کے اندر جو اپنا ہینڈ یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے فنگرز یوز ہوتی ہیں فنگرز کے مسئل یوز ہوتی ہیں آئیس یوز ہوتی ہیں ہماری تھوٹس کے مسئل یوز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کی سوچ وغیرہ یوز ہوتی ہے تو کس طرح کہ ہم کوئی بھی اگر کام پرفوم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام ایون اب لکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈی کے اندر بہت زیادہ مسئل جوتے ہیں وہ آپ اس میں کواڈینئٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کام پرفوم ہوتا ہے کوئی بھی ایک مسئل سا اپنا پرفیکٹ کام نہیں کر سکتا کسی بھی ایونCOM کے بغیر ٹھیک ہوگا اگر ہم چھوٹی سا اگزیمپل لے لیں جیسے پیرلائیسز بیماری جو ہوتی ہے یعنی فالس کہتے ہیں وہ ہو جائے تو کس طرح ہمارا وہ بوڈی کے ایک پارٹ جو تھا وہ کام نہیں کرتا اب وہ سب رننگ کرنے سے تو رننگ بھی نہیں صحیح ہوتی ہے کیوں؟ دیکھیں صرف ایک بازو یا ایک لیک کے ورکنگ نہ کرنے سے اس کی کوارڈینیشن نہ ہونے سے کس طرح ہمارا وہ پوری بوڈی افیکٹ ہوتی ہے اس طرح ہمارے کوارڈینیشن رہتے ہیں پوری بوڈی کے اندر نروس کوارڈینیشن ہوتی ہے ہماری بوڈی کے اندر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر دو قسم کی ٹائپز ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ نروس کواڈینیشنز ہوتی ہے ٹھیک ہوگا نروس کواڈینیشنز ہوتی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہوگا وہ اس چیز کو سارا ہینڈل کرتا ہے دیکھتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس whoド extensions ہاتھی ہے ہمارے پا chemical coordination ایک ہے نروس coordination دوسرا ہمارے پاس chemical coordination chemical coordination ہمارے پاس ہمارے انڈوکرائنس سسٹم ہوتا ہمارے body کے اندر وہ اس چیز کو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس چیز کے coordination کو completely دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا ہے نروس test نروس coordinations اور chemical coordinator nervous coordinations کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے نروس سسٹم ہمارا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیمیکل کوارڈینیشن کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے انڈوکرائن سسٹم دیکھ رہا ہوتا ہے انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم آگے جا کے انڈوکرائن سسٹم کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو فیل آج جو کہ آج انٹرو ہی ہے تو آپ لوگ نے انڈوکرائن سسٹم پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دینی بس یہ ایک ہمارا پارٹس و بڑی ہے یہ بھی کوارڈینیشنز کرتا ہے ہماری بڑی کے اندر ابھی تک تو آپ نے بس یہی دیکھا گا کہ ایک برین ہی ہے جو ہماری کوارڈینیشنز کرتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے برین کے لابہ بھی ہمارے اور بہت سے پارٹ او بڑی ہیں جو کہ کوارڈینیشنز کرواتے ہیں اور کنٹرول بھی کرتے ہیں وہ برین سے اجازت بھی لینے کیونے ضرورت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے کوارڈینیشنز انیمل کے اندر کوارڈینیشن کس قسم کی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پر دو ٹائپس ہیں نروس کوارڈینیشنز اور کیمیکل کوارڈینیشنز اور انیمل کے اندر ہمارے پاس دونوں قسم کی ہی کوارڈینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس انیمل کٹیگری کے اندر ہماری ہیومنس بوڈی بھی آتی ہے ہیومن بوڈی کے اندر بھی نروس اور کیمیکل کوارڈینیشن دونوں ہی ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو پلانٹس یا پلانٹس جو ملتے جلتے جو اورگنزمز ہوتے ہیں ان کے اندر صرف اور صرف kemical coordination ہوری ہوتی ہے ان کے اندر ویسے بھی نروز سسٹم نہیں ہوتا دماغ ویاں نہیں ہوتا اس لیے ان کے اندر صرف اور صرف جو还یشنز ہوری ہوتی ہے پھر آجاتے ہیں جنی سیلولر یونی سیلولر اورگنزم جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیمیکل ہی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہوگا جیسے انہیں کوئی سٹیمولائی ملتا ہے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہوئے یہ کیمیکل کوارڈینیشن ہی رکھتے ہیں اب یہ سٹیمولائی کیا چیز ہوتے ہیں اس کو ہم اسی لیکچر میں بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس طرح یہ مرحبت دو ٹائپ ساتھ ہیں مین کوارڈینیشن کی نروس اور کیمیکل کوارڈینیشن ٹھیک ہوگا کیمیکل کے اندر چھوٹے چھوٹے ہارمونز ہی ہوتے ہیں ہرمونس ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اور نروس کوارڈینیشن کو بھی ہم تھوڑا سا انٹرو کرتے ہیں آج اس چپٹر میں اسی لیکچر میں سوری تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ جو کوارڈینیشن ہو رہی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہمارے پاس یا اس کے لئے کون کونسی کنڈیشن آتی ہیں یا کون کونسی ایکشن پرفورم ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایکشن آتا ہے وہ سٹیمیل آئی کا ٹھیک ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے ریسیپٹرز کا تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے کوارڈینیٹرز کا فورت ہمارے پاس آتا ہے ایفیکٹر کا فیفت ہمارے پاس آتا ہے ریسپونس کا یہ وہ پانچ پوائنٹ ہیں جن کی اوپر ہماری جو بوڈی ایک پروپر کوارڈینیٹ کرتی ہے ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیمیلائی یا سٹیمیلس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جی سٹیمیلائی اس کے سب سے پہلے ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آگے کہ کہتا ہے اینی چینج ان ایکسٹرنل اینٹرنل انوائرمنٹ آف این ارگنیزم ویچ کین پرووک ارسپونس یعنی کہ انٹرنلی یا ایکسٹرنلی ایک اوئی بھی ارگنیزم ہے اس کے انوائرمنٹ کے اندر کسی قسم کی چینجنگ آ جاتی ہے تو اب اس کے مطابق کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اپنا رسپونس کرتا ہے یا اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹیمیلائی جیسے چھوٹی سی اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ جیسے کہ سردی اور سردی کا موسم آتا ہے ونٹر سیزن آتا ہے تو ہم فورا ہمیں پتا چال گیا ہماری بوڈی کو پتا چال گیا ہمیں فیل سردی ہوتی ہے اب اس کے اوپر ہم اپنا کیا رسپونس دیتے ہیں جرسی پہن لی یا کوئی موٹی جیکٹ اگرہ یوز کر لیتے ہیں تو اس چیز کو ہم سٹیمیلائی کے آتے ہیں باہر کسی قسم کی چینجنگ آتی ہے تو اس کے مطابق اپنی بوڈی کو اڈجسٹ کرنا ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کرنی آتی ہے اس adelante اور سٹیمیلائی کے دفعاہ کے دفعا ہے اپنی بوڈی کو پتا چش اگرے ہیں انفیکشن ہوتی ہے ہماری بلڈی کے اندر وہ چیز ہو گئی ٹھیک ہو گئی ہمارے میں کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں کوئی بھی فیلنگ آتی ہے لائٹ ہیٹ کولڈ ٹھیک ہو گئی تو یہ ساری وہ ایکزمپلز ہیں جو سٹیمولائی کے اندر آتی ہیں یہ وہ چینجنگ ہے جو کہ ایکسٹرنل بھی آ سکتے ہیں انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی اورگنیزم کے تو اسے ہم کہتے ہیں سٹیمولائی جو ہمارے پاس سب سے پہلا پارٹ آتا ہے کسی بھی کوارڈینیشن ایکشن کے اندر ٹھیک ہو گئی آگے ہم بات کرتے ہیں ریسیپٹرز کی ریسیپٹرز جو اب سٹیمولائی ہو دیئی ہے اسی کو پہلے ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اب کوئی بھی جو اب ریسپونس ہوئے سٹیمولائی کے اوپر اب وہ کس اورگن یا کس سیل کی کام ہے وہ چیز پتا کروانا کی کس کی ذمہ داریتی ہے ریسیپٹرز کی ٹھیک ہو گئی اب زیاری بات ہے آپ کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کے جو سکین کے مسلس ہوں گے وہ اس چیز کو یوز کریں گے یعنی کہ ہم جو ہمارے پاس فائیس سینسیز ہوتی ہیں ہمارے پاس دیکھنے کی چھونے کی یہ ساری سینسیز یہ ہماری کس کے اندر آ جاتی ہے ریسیپٹرز کے اندر آ جاتی ہیں کیوں کہ انہوں نے ہمیں وہ ایک مقصود یا ایک سپیسفک ہمیں وہ ڈیڈیکشن دینی ہوتی ہے کہ کس قسم کی باہر جو ایکسٹرنل یا انٹرنل چینجنگ آئی ہے جس کے ہم ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ لائٹ ڈیڈکٹڈ بائی آئیس لائٹ کو ہم ایزیل اپنی آئیس سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں ساؤنڈ ویو کو ہم ائیر سے کرتے ہیں کیمیکل کو ہم نوز سے کرتے ہیں سمیل وغیرہ جو بھی آتی ہے وہ چیزی ہوگی ہمارے پاس کسی قسم کا پریشور ہوتا ہے وہ ہماری سکین فیل کرتی ہے اور اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ہماری زبان آتی ہے یہ ہمارے پاس ریسیپٹرز ہیں یہ ہمارے پاس جو ہمارے سینس ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اب اس نے دیکھنا جو بائی سٹیمیل آئی ہوئی ہے جو چینجنگ آئی ہے بائی اس کے مطابق کون سے ہمارے جو سینس ہے اس نے اپنی ورکنگ کرنی ہے اس تک یہ اپنا پیغام پہ پہنچانا ہی ریسیپٹرز کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے ہم بات کرتے ہیں کوارڈینیٹر کی کوارڈینیٹر بڑا ایک اہم روہ لگتا ہے اس کا تو پہلے ہم اس کی ریفنشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہتا ہے کہ The organs that receive information from receptors and send messages to particular organ for proper action یعنی کہ وہ organ جو receptors سے جو اپنے پیغامات آتے ہیں جو information آ رہی ہے اس کو receive کرتے ہیں کہاں سے جو receptors سے آ رہی ہیں اب اس receptor کو receive کرنے کے بعد کیا کرتا ہے جو اس کا پیغام ہے جو بھی اس کا message ہے اب وہ اس particular organ تک کیا کرتا ہے پہنچانا ہوتا ہے اب جیسے کہ جس قسم کا اسے receptors ملے یا جس قسم اس کا information ملی ہے اب وہ information کے پر کونسا organ ہمارا work کرتا ہے وہاں تک وہاں تک پہنچانا وہاں تک ہمارا پہنچانا اس کے اوپر proper ایک action لے کے آنا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے coordinator کہلاتا ہے ہمارے پاس دو قسم کی coordinator ہوتا ہے ایک ہوتا ہے nervous coordination ہوتا ہے اور second ہوتا ہے chemical coordination ہم سے سے پہلے دیکھتے ہیں nervos coordination کیا آگتی ہے نروس coordination کے اندر ہمارے پاس دو پارٹ آتا ہے ایک ہمارے پارٹ آتا ہے brain اور دوسرا ہمارے پاس spinal cord اب آپ حیران رہیں گے ہوں گے کہ ہم نے طبیح تک صرف برین ہی دیکھا تو یہ سپائنل کوئڈ بھی ہمارے اندر کوارڈینیشن کرتی ہے جی بالکل جو سپائنل کارڈ یہ بھی ہمارے پاس کوارڈینیشن کرتی ہے تو صرف آج اب یہ بس دیکھیں کہ سپائنل کوئڈ بھی کرتی ہیں انشاءاللہ آنے والی لیکچر کے اندر سپائنل کوئڈ سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کوارڈینیشن ہوتی ہے برین کی تو سب نے آرمج آپ سب نے سنی ہوگی تو سپائنل کور سے بھی ہوتی ہے ہماری کوارڈینیشن ٹھیک ہوگا اب یہ کیا کرتے ہیں جو اپنا میسیج ہوتا اس کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ایک پرٹیکلر آرگن ہوتا ہے وہاں تک سے پہنچانا ہوتا اب یہ جو پیغام اس نے پہنچانا ہوتا ہے یہ امپلسز کی فارم میں پہنچاتا ہے اب امپلسز کہتے ہیں وہاں کو امپلسز کہتے ہیں ٹھیک ہوگا یعنی ایک پیغام پروپر ایک وے کے مطابق چلتا ہوا جا رہا ہے ٹھیک ہو اور پروپر برین یا سپائنل کور تک جاتا ہے اس چیز جیسے یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نروس یا نرو امپلسز کہتے ہیں ٹھیک ہوگا اب یہ اسی طرح پھر آگے جاتے ہیں ہمارے پاس فیکٹر پہ جاتا ہے جو کہ ہمارے مسل سے گلینڈ ہوتا ہے پھر ہمارا رسپونس بنتا ہے ان کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہوگا تو نروس بیسی طور پہ ہمارے پاس ایک پروپر وے کے مطابق چل رہا تھا اور یہ بڑا کیکلی ہوتا ہے بڑا سپیڈ اپ اس کا کوارڈینیشن ہوتی ہے اور یہ بڑا جو رسپونس ہوتا ہے وہ بڑی جلدی کرتا ہے ٹھیک ہوگا اگے بات کرتے ہیں کیمیکل کوارڈینیشن کی تو کیمیکل کوارڈینیشن کے جو ہمارے پاس مین رول ہوتا ہے جو اس کو پرفارم کار رہا تھا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے انڈوکرائن گلینٹس تو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچور میں انڈوکرائن گلینٹس کو بھی دیکھیں گے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح یہ کوارڈینیشن کرتی ہے یہ بھی اپنا جو پیغام ہوتا ہے وہ کیمیکل کی فارم کے اندر ریسیو کرتا ہے یعنی ہارمونز ان کے بلڈ کے اندر ہمارے چھوڑ دیتے ہیں یہ اپنا اب وہ جو بلڈ ہوتا ہے کیونکہ ہماری پوری بوڈی کے اندر سرکولیٹر ہو رہا ہوتا ہے بلڈ چکے پوری بوڈی کے اندر سرکولیٹر ہوتا ہے اب جس قسم کا اس کے پاس میسیج ہوتا ہے اور جس اورگن کے لیے ہوتا ہے یہ وہاں تک اپنا میسیج کو ایزیلی وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اور یہ جو ہمارا پرسیجر ہوتا ہے یہ تھوڑا سلولی ہوتا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ رہے ہیں وہ ہارمونز جیسے کہ آپ کو یہ دور دور سے نظر آ رہی ہے وہ کیمیکلز ہیں یعنی کہ یہ میسیج اس طرح اپنا پہنچاتا ہے ٹھیک ہوگا کیمیکلز کی فارم کے اندر تو اس طرح جیسے کہ ہمارے پاس نیرونز ہو گئے نیفرونز ہو گئے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر چپٹر نمبر الیون میں دیکھا تھا کیڈنی کے اندر تو وہ بھی یعنی کہ اب دیکھنا کہ اس طرح اس نے جو وارٹر کے لیول کو اپ کرنا یا ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یا سالٹ کے لیول کو اپ یا ڈاؤن کرنا ہوتا ہے بوڈی کو دیکھتے ہوئے وہ سارا پیغام بھی ان کیمیکلز فارم کے ذریعے ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا وہاں پہ ہمارے پاس کیمیکل کوارڈینیشنز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بلڈ کے اندر ہی انہیں وہ اپنا میسیج ملتا ہے کہ آپ نے کیسا اپنا پر فارم دینا یا آپ کو کیا سگنل ملتا ہے کہ آپ نے اپنا کام تیز کرنا ہے سلو کرنا ہے یہ چیز کی اوپر ہوتا ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں فیکٹرز کی فیکٹرز کی ہم ڈیفنشو کو دیکھ لیتے ہیں کہ جانی کہ اب جو اسے میسیج کوارڈینیشن یا کوارڈینیٹر سے جو اسے میسیج ملے اب اس میسیج کی اوپر اس نے کیا کرنا ایک پرٹیکلور اپنا رسپانس تیار کرنا کہ میں جو رسپانس تیار ہوا ہے وہ کیا رسپانس ہاں ہم آگے دیکھتے ہیں رسپانس والے پوائنٹ کے اندر تو یہاں بھی جانا کہ جو اسے میسیج ملے ہیں اس میسیج کو اس نے ریڈ کیا اس میسیج کو ریڈ کرتے ہوئے ایک اپنا رسپونس تیار کیا جیسے کہ آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹھا اب یہ آپ کل کی اسائنمنٹ ہوتا آپ کو اسائنمنٹ ریڈی کرتا ہے اپنا پلان بناتا ہے یا میں نے کہاں کہاں سے اپنا ڈیٹا سرچ کرنا ہے کہ کہاں سے اپنی انفرمیشن لینی ہے تو اس قسم کا جو آپ رسپونس اپنا بناتا ہے یہ وہ چیز ہے بالکل ویسے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اب جو میسیج مل گیا اس کے مطابق یہ اپنا ایک رسپونس تیار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو قسم کی ہی رسپونس آتے ہیں ایک آتا ہے ہمارے پاس نروس اور دوسرا آتا ہے کیمیکل سب سے پہلے ہم نروس کے اندر دیکھتے ہیں تو نروس کے اندر ہمارے پاس جو برین جو سپائنل کوڈ ہوتا ہے وہاں سے جو میسیج ہماری بوڈی کو ملتا ہے اس کے مطابق ہمارے مسلز یا گلینڈ نے پرفارم کرنا ہوتا کوئی بھی کام تو وہاں پہ مسلز اور گلینڈز کے لیے ایک رسپونس تیار ہوتا ہے ان کے لیے پیغام تیار ہو رہا ہوتا ہے یعنی سمجھے یہاں پہ وہ پریپیشنس ہو رہی ہوتی ہے میسیج کی ٹھیک ہوگا تو ہمارے مسلز ہو سکتا ہے گلینڈز ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ میسیج آیا ہوگا اس کے لیے یہ رسپونس اپنا کریئٹ کرے گا ٹھیک ہوگا یہ نروس کوارڈینیشنز کے اندر ہوتا ہے ہمارے جو کہ پوری بوڈی کے اندر تمام کے تمام جو سسٹم ہوتا ہے نروس کوارڈینیشنز نہیں ہو رہی تھی جن کے اندر نروس کوارڈینیشنز ہو رہی ہوگی صرف یہ ان تک ان کا میسیج پہنچا کے ایک اپنا رسپونس کیا کرے گا تیار کرے گا اسی طرح سیم لائک ہمارے پاس کیمیکل کوارڈینیشنز کے اندر کیا تھا جو انڈوکرائن ہوتا ہے وہ اپنے ایک میسیج ریڈ کرتا ہے یا ایک میسیج تیار کرتا ہے اس کے اندر جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو بلڈ کے اندر اپنا سیگنل چھوڑتا ہے اب وہ بلڈ کے اندر جو سیگنل چھوڑتا ہے وہ بالکل اپنا پرٹیکلر ٹارگر ٹیشوز تک لے کے جاتا ہے جہاں تک اس کا پیغام پہنچن ہوتا ہے بالکل یہ اپنا پیغام کو وہاں تک لے کے جاتا ہے اور اس کے مطابق اپنا جو ایک رسپونس ہوتا ہے وہ ریڈی کرتا ہے جیسے کہ اس کی سب سے بڑی ایکزمپل ہمارے پر نیفرونس کی ہی ہے جیسے کہ ہم نے نیفرونس پیسی لیکچر کے اندر لاسٹ چپٹر کے اندر دیکھا تھا کہ کس طرح اگر اسے یعنی کہ اب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر وارٹر کی کنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح اس نے اپنے پیغام کو ریسیف کیا اور اس کے مطابق کیا اس نے اپنے رسپونس کیا اس کے مطابق جو اگزمپل آ جاتی ہے بونس آ جاتی ہے لیورس کے آ جاتی ہے بونس اور لیورس ان کے اندر جو کوڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیمیکل کوڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کن کے ذریعے ہو رہی تھی ہارمونس کے ذریعے ہو رہی تھی ہارمونس بیسیکلی کیمیکل ہی ہیں جو کہ اپنا پیغام بلڈ کے اندر جاتا اور بلڈ کے اندر سے ہماری بوڈی کے اندر آپس میں کوڈینیٹ کرتے ہیں جی ریسپونس ہمارے پر لاس پوائنٹ آ جاتا ہے یعنی کہ اب جو بھی ہمارے پاس پیغام آیا ہے یعنی کہ فیکٹر کی طرف سے اس نے جو ایک ریسپونس تیار کیا ہے اس کو ایکشن کے اندر لے کے آنا اس کو ورکنگ کے اندر لے کے آنا ہمارے پاس کیا ہے جیس کہلاتی ہے ریسپونس کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی ایکزیمپل دیکھ لیتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی گرم چیز کو حال لگایا اور فوراں آپ نے اس کو چھوڑ دی پیچھے کھینچ لیا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ریسپونس کی ایکزیمپل ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کو جیسے آپ نے ہاتھ لگایا یہ کتنی فاسٹلی آپ کا ورک ہوا ہے کہ کس طرح آپ کے دماغ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ لگا اس کو نہیں لگا یہ گرم ہے اس کو پیچھے کر لو یہ آپ کے لئے نقصان دیا تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ہو رہی ہوتے ہیں کتنی سپیڈلی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ وہ پانچ سٹیپ اس کے اندر انوال ہوتے ہیں اور یہ پانچ سٹیپ کتنی سپیڈلی ہو رہے ہوتے ہیں اور اینڈ پر آپ اتنی یعنی کہ سیکنڈز کے اندر آپ اپنا جو ہینڈ ہوتا ہے اس کو پیچھے لے جا کر اپنا وہ ریسپونس بھی ایکشن پرفارم کر چکے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس مومنٹ اور سن فلاور کیا جاتی ہے وہ سن کی لائٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مومنٹ دیتا ہے اپنی روٹیشنز دیتا ہے تو ہمارے پر جو نروس کوارڈینیشنز اور کیمیکل کوارڈینیشنز آتی ہے جو نروس کوارڈینیشنز ہوتا ہے یہ ہمارا بڑا امیڈیٹری ہوتا ہے یعنی کہ بڑا جلدی ہوتا ہے اور اس کا جو ریسپونس کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا شوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم ابھی یہ جو ایکزیمپل کے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ کسی ہوت چیز کو ہینڈ لگاتے ہیں تو فورا اپنا ریسپونس کا عطا فورا پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کسنا یہ سیکنڈز کے اندر آپنا جو ورکنگ ہوتی وہ پر فورم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نروس کوارڈینیشن بڑا ایک سپیڈلی ہوتا ہے کیمیکل کوارڈینیشن ہمارا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے ریسپونس کا وہ بڑا تھوڑا سا لونگ ہوتا ہے اتنی جلدی یہ پر فورم نہیں کرتا جیسے کہ نیفرونس کیا ہے تو اب اسے پتا چلے اس کے اندر بوڈی کے اندر وارٹر کی کنسٹریشن زیادہ ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فورا اس کو باہر نکالتا ہے تھوڑا ٹائم لے گا تھوڑا ٹائم لینے کے بعد جو ایکسٹرا وارٹر ہوتا ہے اس کو بوڈی سے باہر نکالتا ہے فورا بوڈی سے پانی کو یا ایکسا ہمارا یوری ہوتا ہے اس کو بوڈی سے باہر نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح جو کیمیکل کوارڈینیشنز ہوتا ہے یہ تھوڑا سلولی ہوتا ہے اور نروس کوارڈینیشنز تھوڑا فاسٹلی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز کے اندر دیکھیں گے سب سے پہلے کہ نروس کوارڈینیشنز کے اندر کیسا ہمارا سسٹم ہوتا ہے اور کس طرح نروس کوارڈینیشنز ہوتی ہے اور پھر ہم سپائنل کوارڈ کو دیکھیں گے پھر ہم کیمیکل کوارڈینیشنز کو ڈسکس کریں گے تو یہ آج ہمارا تھوڑا سیک انٹروڈکٹی لیکچرز تھا تو امید کرتا ہوں جو آپ نے جو پانچ ایکشنز دیکھیں ہیں کوارڈینیشنز کے یہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی کوششن ہے یا آپ کو کچھ چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہے لیکچر کی سمجھ بھی آ رہی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سادلہ کے چھوٹے سے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو یا جو لیکچر ہے وہ آپ تک پہلے پہنچ سکے بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ہمارے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ